چلے تو کٹ ہی جائے گا سفر باہستان باہستان لٹے دی جادرے اتے سلیٹی رنگ وائی وہ سامڑے اولوں دی رس کے نالنگ وائی بیرونے ملک بسمے والے لوگ اپنے فنکاروں سے بہت محبت کرتے ہیں وہ ان کو مس بھی کرتے ہیں لیکن پھر ایسا وقت آیا کہ بہت سارے فنکار پاکستان کو چھوڑ کر ایک بیرونے ملک میں سیٹل ہو گئے اور گھم نامی کی زندگی کو گزارنے لگے آج ہم اس ویڈیو میں ایسے ہی فنکاروں کی بات کرنے جا رہے ہیں جنہوں نے اپنے اروج پر پاکستان کو چھوڑ دیا اور کینیڈا امریکہ انگلنڈ میں جا کر جا بسے تو سب سے بہلے بات کرتے ہیں ادھا کرہ مسرد نظیر کی مسرد نظیر تیرہ اکتوبر انیس سو چوالیس کو لہور میں بیدا ہوئی آپ کے والدین آپ کو ڈاکٹر بنانا چاہتے تھے مسرد نظیر نے لہور کے مشہور کنیٹ کالیج سے ایفے تک کی تلیم حاصل کی تھی پڑھائی کے ساتھ ساتھ مسرد نظیر انیس سو پچاس کی دہائی میں ریڈیو پاکستان سے گاتی بھی تھی مسرد نظیر نے اپنا فلمی کیریئر چاندری نام فلم سے شروع کیا تھا جبکہ مسرد کی پہلی بقیادہ فلم انیس سو پچپن میں اگلیز ہوئی تھی اور اس کا نام تھا قاتل اس کے علاوہ مسرد نظیر نے فلم پارٹے خان پتن جٹی نوکری گلفام چھوٹے سرکار جیسی فلموں میں لا جواب اداکاری کی تھی دوستو مسرد نظیر نے اپنے کیریئر کے اروج بار ڈاکٹر اچھن مجید سے شادی کر لی تھی اور شادی کے بعد 1965 سے وہ کینیڈا میں سیٹل ہیں وہ کبھی ایک بار پاکستان آتی تھی اور انہوں نے پاکستان ٹیلیوین کے لیے کئی ایک شادی ویا کی گیت بھی گائے تھے اور مشہور بھی ہوئی تھی لیکن وہ پرمنٹ سیٹل کینیڈا میں ہی ہیں کراچی لاہور پشاور فیصلباد کوئٹا اکراستہ پاکستان اور کراستہ ورڈ آپ دنیا میں جہاں کئی بھی ہمارا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں اسلام علیکم بات کرتے ہیں اداکار آسیا کی اداکار آسیا 13 نومبر 1952 کو پٹالا پنجاب انڈیا میں پیدا ہوئی تھی آسیا کو اداکار شان کے والد یعنی ریاض شاہد نے 1970 میں بننے والی فلم غناطہ میں پہلی دفعہ متعارف کرایا تھا آسیا نے کل اپنی زندگی میں 187 پنجابی فلمیں اور کئی ایک اردو فلموں میں اداکاری کے جہر دکھائے تھے آسیا کو فلم مولا جرس سے بے انتہا شہرت نصیب ہوئی تھی اور وہ سلطان رائی کی پہلی کامیاب ہیروین کہلاتی ہیں آسیا پنجابی رقص میں مہارت رکھتی تھی اسی کی دہائی کے آخر پر انہوں نے فلموں سے ریٹائرمنٹ لے لی اور کراچی کے ایک بزنسمنٹ سے شادی کر لی اور اس کے بعد کینیڈا میں جا کر سیٹ لوگی آسیا کے چار بچے ہیں سات سال پہلے آسیا کینیڈا سے علاج کرانے کے لیے کراچی آئی تھی اور پھر نو مارچ دوہزار تیرہ کو اپنے خالقے کیکی سے جا ملی تھی آسیا کا شمار ان اداکاروں میں ہوتا ہے جنہوں نے اپنے اروچ پر پاکستان فلم انڈسٹری کو چھوڑا اور اس کے بعد کینیڈا میں سیٹل ہو گئی بات کرتے ہیں واضح کی مشہور و مروف اداکارہ محمدتاز کی کون نہیں جانتا انہوں نے سپر ہٹ فلمیں پاکستان فلم بینوں کو دی ہیں اداکارہ محمدتاز انیس سو چاریس کو کراچی میں پیدا ہوئی تھی اداکارہ محمدتاز کا اصل نام رفت ہے محمدتاز پاکستان فلموں کی گلیمر گل بھی کہلاتی ہیں اداکارہ محمدتاز کو لیاسر شیدی صاحبی جو کی نگاہ روارڈ کے بانی بھی ہیں انہوں نے اپنی فلم احساس میں سب سے پہلے کاسٹ کیا تھا احساس کی مین کاسٹ میں ندیم اور شبنم موجود تھے فلم کے گانے بہت ہی اچھے ہیں آپ یوٹیوب پر ان کو نکال کے دیکھ بھی سکتے ہیں مگر ممتاز کو بطور سیکنڈ ہیروین جس فلم میں کاسٹ کیا گیا اس فلم کا نام تھا سلام محبت اس فلم کا ایک گانا بھی بہت مشہور ہوا تھا بطور ہیروین ممتاز کی بہترین جوڑی منابر ضریف کے ساتھ بنی تھی اور انہوں دونوں کی ایک فلم نوکر ووٹی کا بہت ہی پاپلر ہوئی اور ایسی پاپلر ہوئی کہ انڈیا میں اس فلم کی کاپی بھی بنی مگر منابر ضریف کی جلد وفات ہونے کی وجہ سے یوٹو ممتاز نے پاکستان کے تمام بڑے اداکاروں کے ساتھ بطور ہیروین کام کیا جن میں ندیم وحید مراد اور محمد علیوگارہ شامل ہیں لیکن اسی کی دہائی میں علی جاز اور ننہ کے ساتھ وہ بہت زیادہ مشہور ہوئیں وہ بہترین ڈائیلیکٹ کلیوری کے ساتھ اپنے رکس کی وجہ سے بھی پاپلر تھیں بطاکر ممتاز بھی اسی کی دہائی کے آخر پر شادی کر کے کینڈا چلے گئیں اور پھر وہیں کی ہوکا رہ گئیں اس کے بعد جب کبھی بھی وہ پاکستان آئی ہیں تو انہوں نے کبھی بھی کسی نیجی ٹیلیوین کے لیے کوئی اپنا انٹریویو ریکارڈ نہیں کروایا ہے بات کرتے ہیں سلمہ آگا کے جویشے کی سلمہ آگا 20 اکتوبر 1956 کو کراچی میں پیدا ہوئی تھی سلمہ آگا نے اپنے فلمی کریئر کا آگاز گلکاری سے کیا تھا سلمہ آگا کے والدان کا تعلق انڈیا امرسر سے تھا اور ان کے خاندان کے کچھ لوگوں کا تعلق راج کبور فیملی سے بھی ملتا ہے سلمہ آگا نے اپنے فلمی کریئر کا آگاز انڈیا سے فلم نکا کے ذریعے کیا تھا سلمہ آگا کی فلم نکا 1984 کو اٹلیز ہوئی تھی سلمہ آگا نے پہلی شادی میں حمود سپرا اور دوسری شادی اداکار جویش شیخ سے کی تھی جویش شیخ نے اپنے کیریئر کو روج دلوانے کے چکر میں اپنی پہلی بیوی کو اطلاق دے دی تھی اور سلمہ آگا سے شادی کر لی تھی کبھی ایک بار میں اپنے ویڈیو سے بھی پوچھتا ہوں جویش شیخ اب تک دوسری بیوی کے ساتھ کیسے رہ رہے ہیں جبکہ وہ ان کے لیے نامحرم ہیں بعد میں جویش شیخ نے سلمہ آگا کو بھی طلاق دے دی تھی اور سلمہ آگا نے پاکستانی 10 سٹار رحمت علی سے شادی کی تھی اور انگلینڈ میں جا کر سیٹل ہو گئی تھی پھر سلمہ آگا نے پاکستانی نیشنلٹی چھوڑ کر انڈیا کی نیشنلٹی اکتیار کر لی تھی انڈیا کی نیشنلٹی حاصل کرنے کے لیے انہوں نے وہ تمام بیانات دیئے تھے جو انڈیا گورنمنٹ کی خوشنیدی حاصل کر سکتے تھے دوستو بات کرتے ہیں پاکستان کی مشہور امروپ ادھاکارہ جنلٹ بولیوڈ میں بھی کام کیا وینہ ملک کی وینہ ملک 26 فروری 1984 کو راول برنڈی میں بیدا ہوئی تھی وینہ ملک کا اصل نام تو زہدہ ملک ہے اور زہدہ کے مینے تو آپ جانتے ہی ہوں گے یعنی کہ پرہیزگار کس لمحہ کے لیے وہ پرہیزگار ہیں یہ آپ کو پتہ ہی ہے وینہ ملک نے اپنے فنڈبی کیریئر کا آگاستان دوزار میں بننے والی فلم تیرے پیار میں سپورٹنگ رول ادا کر کے کیا تھا اس فلم میں مین کاسٹ میں زہرہ شیخ اور شان شامل تھے وینہ ملک کو جس فلم سے ملوگیر شوہرہ تاصلی اس کا نام تھا یہ دل آپ کا ہوا یہ فلم بڑے بجٹ کی تھی جس کے کچھ گانے کمار سانوں نے گائے تھے جبکہ فلم کی شوٹنگ سوچزر لینڈ میں کی گئی تھی فلم یہ دل آپ کا ہوا کی مین کاسٹ میں سلیم شیخ مہامر رانا وینہ ملک اور ادا کرہ سنہ شامل تھی مینہ ملک نے تقریباً پندرہ سے زیادہ فلموں میں اپنی اداکاری کے جوہر دکھائے جن میں انڈیا اور پاکسن فلم میں شامل ہیں اب بات کرتے ہیں مینہ ملک کی چند مقبول فلموں کی تو ان کے نام کچھ اس طرح ہیں کوئی تشسہ کہاں محبتہ سچیاں کبھی پیار نہ کرنا دال میں کچھ کالا تیرے نہ لب ہو گیا گلی گلی چور ہے ففٹی ففٹی زندگی ففٹی ففٹی ممبئی ایک سو پچیس کلومیٹر اور تیل کو زبان میں بننے والی فلم ننگنا ستیم بغیرہ شامل ہیں فلموں کے علاوہ مینہ ملک کافی عرصہ تک کومیڈی پروگرام ہم سب امید کی ہاؤسٹنگ بھی کرتی رہی اکتوبر دوزار دس میں مینہ ملک نے انڈیا ریالٹی شو بگ باس کے سیزن پور میں بھی حصہ لیا تھا اور مینہ ملک فنائل شو تک بگ باس کا حصہ رہی اس پروگرام کے بعد مینہ ملک نے ایک بیان بھی دیا تھا کہ میں ایسی ادا کر رہا ہوں جس پر کئی علماء نے آواز ان کے خلاف اٹھائی تھی دوستو مینہ ملک نے پچیس دسمبر دوزار تیرہ کو دبائی سیٹل گلکار بزنس مین اسد بشیر خان کھٹک سے شادی کی تھی جو کہ دوزار ٹھارہ میں اطلاق پر ختم ہو گئی اور ان دونوں کے درمیان کافتی عرصہ تک کیس چلتا رہا وینہ ملک کے اصل جشیر سے دو بچے ہیں وینہ کے بیٹے کا نام ابراہم جبکہ بیٹی کا نام عمل ہے وینہ ملک دبائی میں سیٹل ہیں اور کبھی ایک بار پاکستان آتی ہیں لیکن اکثر وہ بھی اپنی شوہر کے خلاف بیان دے رہی ہوتی ہیں اور عدالت سے کچھ انصاف مانگ رہی ہوتی ہیں وینہ ملک کا بشمار ان عدہ کراؤں میں ہوتا ہے جو بیرونے ملک میں سیٹل ہیں محضر سبسکرائبر ہم آپ کے شکل زار ہیں کہ آپ اپنا وقت نکالتے ہیں اور اپنی قیمتی رائے ہماری ویڈیوز پر دیتے ہیں ہماری پریسی ہے کہ ہم آپ کے کمیٹس کو اپنی اگلی ویڈیوز میں شامل کرتے ہیں دوستو اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر دیجئے اور ہمارے ساتھ جڑے رہیے سبسکرائب کر دیجئے